بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں ایک چھوٹی بچی کا فروگ بنا رہی ہوں جو کہ میری بیٹی کا فروگ ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی کٹنگ کس طرح سے کرنی ہے اور یہ فروگ جو ہے چھ ماہ سے لے کر آٹھ نو ماہ کے بچی پہن سکتی ہے اور سمپل پلین لیک کپڑا لیا ہے میں نے اس کے لیے کیونکہ میں نے اس پر ملٹی لیسز لگانی ہے وہ جب میں سٹیچنگ کروں گی تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے پیٹی کا ناپ لیا ہے اور وہ تھا دس انچ لیکن ہم نے اس میں سلائی بھی ڈالنی ہے تو اس لیے ہم اس کو گیارہ انچ کپڑا میں نے پہلے سے پریس کیا ہوا تھا اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اور گیارہ کا ہاف ساڑھے پانچ انچ جو ہے ہم اس پر نشان لگا کے اور اس کو کٹ لیں گے یہ بلکل سمپل اس کی کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے سمپل پلوک ہے اب ہم پیٹی کی لیندھ جو ہے وہ دیکھیں گے اور وہ ہے آٹھ انچ تو ہم نے نو رکھنی ہے اور اس پر نشان لگا لینا ہے ہمیں آگے اور پچھے دونوں کے لیے پیٹی کا اسی طرح سے سیم چاہیے تو اس لیے ہم اس کو پھر فولڈ کر لیں گے پہلے وہ ڈبل کپڑا کیا تھا لیکن اب ہم نے اس کی چار تہے لگانی ہے اس لیے دوبارہ سے اس کو اپنا ہی رکھ کر ہم نے فولڈ کر لینا ہے اور پھر اسی طرح سے اس کو بھی کٹ کر لینا ہے یہ پیٹی کا کپڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کے بازو اور گلہ کٹیں گے تیرہ ہم ناپ لیں گے جو کہ اڑھائی انچ ہے اور ہم تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے کپڑے پر اس کا نشان لگا لیں گے اب اسی طرح سے بازو کے گندے کو ناپ لیں گے اور اس کا بھی نشان لگا لیں گے ساڑھے چار اور اس کو گلائی میں کٹ لیں گے جو اوپر والا تیرہ ہے اس کو گلائی میں کٹیں گے جو نیچے والا ہے اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے اور اسی طرح سے گلے کو گول میں کٹائی کر لیں گے یہ ہماری پیٹی کٹ گیا ہے اب ہم اس کے نیچے والا جو فروک کا فریل ہے نیچے والا گھیر ہے اس کو کٹیں گے ہم نے اس کی پہلے لمبائی ناپ لیں گے اور ناپ کے ہم نشان لگائیں گے فولڈ کر کے دوسری طرف بھی اسی طرح نشان لگائیں گے اور پھر کٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے اس کا فروک کا گہرہ کٹ لیا ہے اور یہ میں آپ کو رکھ کے بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگے گا یہ زیادہ ہم چڑائی میں تھوڑا زیادہ کٹیں گے کیونکہ اس کی چونٹس بھی ڈلنی ہے تو جو ہم نے پیٹی کا کپڑا کٹا تھا اس سے ہم یہ تقریباً ڈبل رکھیں گے اور یہ اس طرح سے چونٹس اس کی بن جائیں گی اور اس طرح ہمارا فروک ریڈی ہوگا جب سلائی کریں گے تو اس طرح سے اس کی چونٹس بنائیں گے پروک کٹ گئی ہے اب اس کے بازو بنانے کے لیے میں آپ کو کٹھاتی ہوں جتنا بازو کی لمبائی رکھنی ہے اتنا کپڑا لیں گے اور چار تہیں اس کی فولڈ کریں گے کیونکہ دو بازو بننے ہیں دو ایک کی اور دو ایک کی بازو ناپ کے جتنی ہم نے چڑھائی رکھنی ہے اس پر ہم نے نشان لگا لینا ہے اور اس کے کندے کا کپڑا ہم زیادہ رکھیں گے دو اینچ زیادہ ہوگا اس کی چڑھائی جو بازو کیا اس سے دو اینچ ہم نے زیادہ رکھنا ہے کیونکہ اس کے بھی شولڈر پر چونٹس ڈالنی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ زیادہ رکھا ہے نشان لگا کر کٹ لیں گے کندے کو ہم گلائی میں کٹیں گے اس طرح سے اس کی چنٹس بنائیں گے پانچ انچ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے دیڑ انچ زیادہ رکھا ہے کیونکہ ہم نے اس کی سینٹر میں چونٹس دو تین ڈال لیا ہے یہ ہمارے بازو بھی ریڈی ہو گیا اب ہم پجامے کی کٹنگ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے اس کی لیند دیکھ لیں گے کہ کتنی ہے چودہ انچ ہم چودہ انچ سے دو انچ زیادہ رکھیں گے کیونکہ اوپر سے بھی کپڑا چھوڑنا ہے اور نیچے سے بھی اس کو فولڈ کر لیں دونوں طرف سے نشان لگا کر کٹ لیں گے نشان لگا پڑا چھوڑ دیا ہم نے بیبی کو ڈائپر لگانا ہوتا ہے اس لئے ہم یہ زیادہ جوڑا رکھیں گے اور نشان لگا لیں گے پانچے کی بھی نشان لگائیں گے اور اس کو کٹ لیں گے کٹنگ ہم نے کر لی ہے پیجامے کی اب ہم نیکسٹ اس کی سلائی کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم نے اس کو سلائی کرنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیار اللہ حافظ